اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہوں بہت جھٹ پر تیار ہونے والی ڈرائگن چکن کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اسے میں نے تھوڑا سا ساسی رکھا ہوا ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں میں نے سارہ تین سو گرام چکن لی ہے ایک بونلس چکن کا پیس لے کے آپ اس کے تھوڑا سے لمبے پیسز کٹ کر لیجئے اور اسے اب میں میرینیٹ کر رہی ہوں ایک انڈے سے ساتھی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں نے وائٹ پپر پاوڈر ایڈ کیا ہے لیکن آپ کالی مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن کالی مرچ کروڈ کر کے ایڈ کریں ون ٹی سپون چکن پاوڈر یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ اومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ایک لہسن کے جوے کو چاپ کر کر ایڈ کر دیا تھا دو ٹی بل اسپون کون سلار دو ٹی بل اسپون میدہ اور ون ٹی بل اسپون سویا سوس ایڈ کر کر تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے پندرہ منٹ کم از کم اسے چھوڑ دیجئے اس کے بعد جب آپ کو فرائی کرنا ہو تو تیل گرم کرنے کے بعد میڈیوم فلیم کے اوپر آپ تمام چکن کے پیسز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیجئے اور انہیں سپریٹ پلیٹ میں نکال کر رکھ لیجئے بولنس چکن ہے فورن گل جاتی ہے اور اگر آپ نے اسے سلو فلیم کے اوپر کک کرنے کی کوشش کی تو اندر سے چکن بہت چوئی ہو جائے گی اور کھانے میں اتنی زیادہ سوفٹ اور ٹینڈر نہیں لگے گی اگر آپ اسے دعوتوں کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس اسٹیج تک آپ صبح میں ہی اسے تیار کر کر رکھ لیجئے گریوی کی تمام انگریڈینٹس ایک بول میں سپریٹ نکال کر رکھ دیجئے اور لاسٹ مومنٹ پر آپ بہت ہی کوئیک اس کی گریوی ریڈی کر سکتی ہیں میں اس کی گریوی کو سوسی رکھ رہی ہوں اس وجہ سے میں نے اس کے اندر تھوڑی سی یخنی اور کون فلار ایڈ کیا ہے آپ اسے اومیٹ کر کر اسے ایز ایز کک کر لیجئے اور اسے ایز ایز سٹارٹر بھی سرف کر سکتی ہیں ایک بول کے اندر تمام سوس کے انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں جس میں شامل ہے آدھا کب چلی گارلک سوس تین ٹیبل سپون شہد دو ٹیبل سپون سرکا ایک ٹی سپون چلی فلیک سے کٹی لال میرچیں ون فوٹ ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون چینی ون فوٹ ٹی سپون وائٹ یا بلاک پیپر اگر بلاک پیپر یوز کریں گے تو کرش کر کے ایڈ کیجئے گا ون ٹی سپون چکن پاوڈر اگر آپ یوز کرتے ہیں اور ون ٹی سپون کون فلار اگر آپ کو اس کی گریوی تیار کرنی ہے میں نے اس کے اندر آدھا کب چکن سٹاک یا یخنی کا بھی ایڈ کیا ہے اور دو ڈرپ میں نے اس میں اورنج فوٹ کلر ایڈ کیا ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کر رکھ دیجئے اب ایک پین کے اندر دو ٹیبل سپون تیل اور تین ٹیبل سپون چلی گارلک آئل ایڈ کیا ہے چلی گارلک آئل کی ریسیپی میں نے اپنوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے آپ اسے چھان کر بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے اندر جو انگریڈینٹس موجود ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں میں نے تمام انگریڈینٹس کے ساتھ اس آئل کو یوز کیا ہے تیل جیسی تھوڑا گرم ہوا میں نے اس کے اندر لہسن ایڈ کر دیا ہے دو ٹیبل سپون تازہ کٹا ہوا لہسن اس کے اندر شامل کر رہا ہے اسے کچھ تیر ساتے کیجئے لہسن کا کلر جیسے ہی چینج ہوا اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہے شملہ میرچ اور ایک پیاز اسے تیز آج کے اوپر ایک سے دو منٹ کے لیے سٹیر فرائے کرنے کے بعد جو ساس کے انگریڈینٹس نکال کر رکھئے تھے تمام انگریڈینٹس اس کے اندر ایڈ کر دیئے اگر آپ مزید ساس ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس میں یکنی اور کون فلار کی کونٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا اگر آپ اس میں سٹاک نہیں چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اسے چکن کے اوپر جسٹ کوٹ کرنے کے لیے اس میں سے کون فلار اور یکنی کو اومٹ کر دیجئے اب تمام چیزوں کو اس اتنی دیر کک کرنا ہے کہ اس کے اندر بوائل آجائے جیسے ہی بوائل آئے گا اس کے اندر ہم تیار کی ہوئی چکن ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد سب سے لاسٹ میں آپ اس میں ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس سیسیمی آئل موجود ہے وہ ڈال دیجئے اور گارنشنگ کے لیے اوپر سے تھوڑی سی ہری پیاز اور تل چھڑک دیجئے اور مزیدار سے ڈراغن چکن کو فرائی ڈرائز کے ساتھ سرف کریں ریسیپی اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ